موسیقی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول کریم حضرت سیمول علیہ السلام کی شریف کا دوسرا پٹ تالوت ایک بہت ہی لمبے چوڑے بہت ہی نیک پرہزگار اور بہت ہی تیز دماغ والے انسان تھے وہ اپنے والد کے ساتھ رہتے تھے اور انہی کے ساتھ کھیت میں کام کرتے تھے ایک دن ان کے بہت سے گدھے کھو گئے اپنے نوکر کے ساتھ تالوت ان کی کھوج میں نکلے وہ بہت دن تک سفر کرتے رہے اور بہت تھک بھی گئے تالوت نے اپنے نوکر سے کہا ایسا ہے کہ ہم لوگ واپس چلتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے میرے والد بہت پریشان ہوں گے اور جو باقی کے جانور ہیں ان کا بھی تو خیال لگنا ہے ان کے نوکر نے انہیں سجاف دیا کہ ہم تو حضرت سیمیل علیہ السلام کے دیش میں ہیں ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے پاس جانا چاہیے اور ان کھوئے گدھوں کے بارے میں ان سے پوچھنا چاہیے تالوت مان گئے اور وہ دونوں چل پڑے جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے کچھ عورتوں سے جو پانی لے کے جاری تھی ان سے راستہ پوچھا انہیں بتایا گیا انہیں اس پہاڑ کے طرف جانا چاہیے وہاں پر ایک بہت بڑا مجمع حضرت سیمیل علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہے جب تالوت نے انہیں دیکھا تو وہ فوراں سمجھ گئے یہ نبی ہیں اور حضرت سیمیل بھی پہچان گئے کہ تالوت ہی وہ راجہ ہے جسے اللہ نے ان کے لئے چنا ہے تالوت نے بڑے احترام کے ساتھ نبی کو سلام کیا جب انہوں نے حضرت سیمیل علیہ السلام سے اپنے کھوئے گدھوں کے بارے پوچھا تو حضرت سیمیل نے کہا کہ آپ بالکل پرشان نہ ہوں آپ کے گدھے آپ کے والد کے کھیت کے طرف چل پڑے ہیں انہوں نے پھر بتایا تالوت کو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنوسرائل کا راجہ چنا ہے ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ ان کے معاملات کی دیکھرے کریں انہیں ایک جھنڈے کے تلے اکٹھا کریں اور انہیں ان کی دشمنوں سے بچائیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کی پیروی کرتے ہیں تو جیت ان کی ہوگی تالوت بہت زیادہ اچبہم پڑ گئے جب انہیں اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی بہت ہی بھاری ذمہ داری تھی تالوت نے نبی سے کہا کہ وہ تو بنیامین کے بچوں میں سے ہیں یہ وہ قبیلہ ہے یعقوب علیہ السلام کا جو سب سے کم شہرت والا ہے ان کے پاس نہ تو پیسہ ہے نہ تو وہ سرداری یا راجہ ہونے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں حضرت سیمیل نے کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم ہی راجہ ہو تو اس چیز کے لیے تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی چاہیے حضرت سیمیل نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ شہر کے باہر جائیں اس نشانی کو دیکھنے کے لیے اور ایسا انہوں نے کیا قرآن میں اس واقعے کا ذکر ایسے آتا ہے جس کا ترجمہ ہے اے نبی کہ آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت نہیں دیکھی جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں اس نے کہا ممکن ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم جہاد نہ کرو انہوں نے کہا آخر ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے تعلوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے انہوں نے کہا ہم پر اس کی بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم بادشاہی کے اس سے زیادہ حق دار ہیں اور اسے مال اور وساط نہیں ملی اس نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چل لیا ہے اور اسے علم اور جسم دونوں میں زیادہ کشادگی دی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عدا کرتا ہے اور اللہ بڑا وساط والا خوب جاننے والا ہے اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس کے بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین اور وہ بقیہ چیزیں ہوں گی جنہیں آل موسیٰ اور آل حارون چھوڑ گئے تھے اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے بے شک اس میں تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے اگر تم مومن ہو آج کا یہ پارٹی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے بھی جارے رکھیں گے اس کو شیئر کریں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی